دوستو سیمسن کا نیا فون اے ایٹ ایس جلدی ہی لانچ ہونے والا ہے جی ہاں دوستو اگر ہم بات کریں سیمسن ایم سیریز کے تو میں نے پچھلے ویڈیو میں اس کے اوپر کافی ڈسکشن کیا تھا تو آج بھی ہم سیمسن کے اوپر ڈسکشن کرنے والے سیمسن کے نیا فون پر اے ایٹ ایس جلدی ہی لانچ ہونے والا ہے السلام علیکم ایفیون میں ہوں افتاوسم بھائی جان حسین عبداللہ چرے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سیمسن کچھ دنوں سے گائے تھا لیکن ابھی یہ اپنے ایک نیا فون کے ساتھ آ رہا ہے اے ایٹ ایس اگر ہم بات کریں اس فون کی تو اس کی جو لانچ ڈیٹ ایکسپیکٹ کی گئی ہے وہ ہے پانچ پیب یعنی کہ پانچ پیب 2019 میں یہ فون لانچ ہو سکتا ہے تین کلر میں بلو گریل اور گری کلر میں اگر ہم بات کریں اس فون بھی دوستو تو یہ فون اس فون کے اندر آپ کو 6GB کی رانگ ملے گی 128GB کی انٹرنال سٹوریج ملے گی جو کی ایکسپینڈی بل یعنی کی ایکسپینڈ کی جا سکتی ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس کے ڈسپلے کی تو اس کا ڈسپلے فل اشتی ہے ریزولیوشن ہے 1080 x 2340 پکسل اور اس کا جو ایکسپیکٹ ریشو ہے وہ ہے 19.5 x 1 اور اگر ہم بات کریں اس کے بیٹری کیپاسٹی کی تو آپ کو اس میں ملے گی 3400 mAh کی بیٹری اور اگر ہم بات کرے اس کی کیمرے کی دوستو تو کیمرے اس میں آپ کو ٹرپل کیمرہ ملیں گے جیسے کہ اب بھی ہم ایس 7 میں دیکھے تو اس میں بھی ٹرپل کیمرے اسی طرح اس میں بھی ٹرپل کیمرے جو کہ ایک ہے ریر کیمرہ کی اگر ہم بات کرے تو اس میں ایک ہے 24 مегا پکسل کا دوسرا ہے 10 مگا پکسل کا اور تیسرا ہے 5 مگا پکسل کا اور اس کا تو فرنٹ پیسنگ کیمرہ یعنی فون میں سنپڈرگن 710 یوز کر رہا ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس کی بیٹری کی اس کی بیٹری کی بیٹری کی بیٹری کی پاسٹی ہے نا وہ زیادہ اچھی رہی یہ مجھے لگتا ہے مجھے اس کا یہ نگٹیف پوائنٹ لگتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری کیپاسٹی صرف 3400 mAh کی ہے اگر ہم موڈر سٹرکچر کی حساب سے دیکھا جائیں تو میرے حساب سے 3500 mAh سے اوپر یا بھی 4000 mAh کی آسپا اس کی بیٹری کی پاسٹی ہونی چاہیے اور اس میں دوستو USB Type-C use ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے سنسر کی اس کے سنسر چھے سنسر ہیں ایک ہے فیس آن لاؤک سنسر فنگر پرنٹ سنسر ایکسیلرومیٹر مینگنیرومیٹر ایمیانٹ لائٹ سنسر اور کیسکوپ دوستو اگر ہم بات کریں کمپیرزن کی تو اس فون کو ہم کمپیر کریں گے مگر اب یہ لانچ نہیں ہوا تو جب یہ ایویلیبل ہوگا مارکیٹ میں تو ہم اس فون کے کمپیرزن کے اوپر بات کریں گے ہم لوگ الگ اور فون سے اس کو کمپیر بھی کریں گے اور دوستو اگر ہم بات کریں اس کے ڈیزائن کی تو اس کا ڈیزائن بھی کافی اچھا ہے اگر ہم بات کریں اس کے پیچھے کے ڈیزائن کی اس کا پیچھے والا ڈیزائن ہے وہ آلموسٹ ای نائن سے ملتا ہے کیونکہ اس میں دوستو فنگر پرنٹ سنسر بھی ہے اور پاکیس انسر بھی ہم آپ کو بتائی چکا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کریں اس کے پیچھے تو اس کے پیچھے پیچھے ایکسپیکٹ کی گئی ہے وہ تیس ہزار چار سو نننان یعنی کی تیس ہزار چار سو نننان یعنی کی تھوڑی 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 نائن تک ہو سکتی ہے اس کے پیچھے دوستو تو آج کے لیے بس اتنا ہی اب ہم ملیں گے پھر اپنی اگلی ویڈیو میں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکنے دبا دے تک کہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچیں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں تھینکیو